اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وسیع سلطنت ادا فرمائی تھی آپ کی سلطنت چریندوں پرند انسانوں اور جنات پر تھی آپ کا تخت ہوا لے کر ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ اپنے تخت کے اوپر اڑے چلے جا رہے تھے ہوا آپ کے تخت کو لے کر جا رہی تھی اور آپ کے سروں پر پرندوں نے سایا کر رکھا تھا جبکہ زمینی فوجوں میں انسان اور جنات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار قابر ایک پہاڑی پر اللہ کی عبادت اور تسبیح کا رہا تھا اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے استقف اور فوج اور شان و شوقت کو دیکھا تو بے اپیار اس کے موز سے نکلا سبحان اللہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو کس قدر عظمت والی بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ سنو میری یہ سلطنت اور بادشاہی جو تم نے ابھی ایک لفظ کہا سبحان اللہ اس کے مقابلے میں صرف میری سلطنت کیا ساری دنیا کی بھی بادشاہی اگر مجھے مل جائے یہ کم ہے ایک سبحان اللہ کی تسبیح بندہ مومن کے نام آمان میں اس بادشاہی اور اس سلطنت سے بڑھ کر ہے کیوں؟ کہ میری بادشاہی کو ایک دن زبال آ جانا ہے یہ ختم ہو جائے گی لیکن یہ تسبیح باقی رہنے والی ہے اللہ کا ذکر باقی رہنے والی نیکی ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مقام ہے اللہ کی تسبیحات کا اس کے ذکر کا اس کی حمد کا کہ رب العالمین کی خدائی میں ہر شیع خنا ہو جائے گی لیکن تسبیحات باقی رہتی ہیں اللہ کے معروب حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اپنی اپنی ڈھالیں اپنا دو ہم نے عرض کی جہنم سے بچنے کے لیے اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا دو عرض کی یاسو صلی اللہ جہنم سے بچنے کے لیے کون سی ڈھالیں ہیں فرمایا یہ کلمات جہنم کی ڈھالیں ہیں یعنی جہنم سے بچاتے ہیں یہ کلمات ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن دائیں بائیں آگے اور پیچھے اسے بچاتے ہوئے جنت میں داخل کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو قصر کے تار تصویر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر